وجہ ہے ان لوگوں نے پانی تک بند کر دیا ہے بھائی حسین یہ لوگ آپ کو پانی نہیں دیتے ہیں یہ دیکھو علی ازگر کو دیکھئے چھے ماہ کا علی ازگر ہے آپ کا خون ہے آپ کا بیٹا ہے اس کو دیکھئے روتے روتے اس کی آواز ہلکہ سوکھنے کی وجہ سے آواز بھی اب نہیں نکل رہی ہے آپ جا کر علی ازگر کو لے کر جائیے اور جا کر یزیدیوں سے کہیے ہو سکتا گا ان کا چہرہ دیکھ کر کم سے کم ترس آ جائے اس نے کیا بھی گاڑا ہے چھے چھے ماہ کا ابھی بچہ گئے علی ازگر امام حسین کہتے بہن زینب تم نہیں سمجھتی ہو یہ یزیدی کتنے بڑے ظالم ہے ابن زیاد کتنا بڑا ظالم ہے یہ اس چمرلائین کتنا بڑا ظالم ہے تم نہیں سمجھتے ہو یہ پانی نہیں دینے والے وہ جانتا ہے جتنا علی سے اس کو ڈر لگتا ہے جتنا حسین سے ڈر لگتا ہے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی ان کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے اس لیے مجھے یقین ہے پانی نہیں دیں گے کہا بھائی جا کر پوچھ دو لے کم سے کم امام حسین حضرت علی ازگر کو ہاتھ میں لیتے گئے جا کر باہر نکلتے گئے اوہ یزیدیو ایسا کرو یہ میرا بیٹا یہ علی ازگر ہے چھے ماہ کا ہے دودھ سوک چکے گئے اس کے ماں کے تھنکے اوہ یزیدی کوئی ہے تم میں سے جو پانی کا اکترہ دے دے اور میں وعدہ کرتا ہوں تم نے جتنے ظلم کیے کیے لیکن جو پانی دے گا میرے علی ازگر کے لیے میں نانا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاری ضرور کروا ہوں گا میں نانا سے بول کر ان کو بچوا لوں گا شفاعت کروا ہوں گا لیکن کلیجہ نہیں فگلا شمر لیں ایک تیر چلایا ایک تیر چلایا اللہ اکبر کبیرہ پانی کی جگہ پہ تیر نکلا ہے حضرت علی ازگر کے حلق میں پیوست ہو گیا وہ ننہا سا بچہ وہ مظلوم علی ازگر امام حسین کے ہاتھ میں بیٹے کی لاش ہے ذرا سوچنا سہی لوگو ہم بھی اب باپ ہیں آپ بھی کسی بچے کے باپ ہو ذرا سوچو تو سہی باپ اگر بیٹا اگر مر جائے تو باپ دیکھتا نہیں ہے کہتا مجھ سے برداشت نہیں ہو پائے گا میں دیکھنے کی طاقت میرے اندر نہیں گئے لیکن ایک باپ کے وہ وہ بچہ جس بچے جو بچہ شہید ہوا جن کے بارے میں عالی حضرت نے فرمایا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا اللہ اللہ وہ ایسا نورانی بچہ ہے شہید ہو گئے حلق تیر میں لگا ہے اللہ کو اکبر تیر کو باہر نکالا امام حسین نے خون کے قطرے کو لیا زمین پہ رکھنا چاہا خون کا قطرہ کو زمین سے آواز آئی حسین خبردار مظلوم علی ازگر کے خون کو مجھ پر مر ڈالنا ورنہ جانتے ہو زمین سے کبھی سبزہ نہیں اگے گا زمین سے کبھی ہری سبزی نہیں اگے گی آسمان کی طرف اچھالنے لگے آسمان سے آواز آئی امام حسین اس مظلوم علی ازگر کے خون کو میری طرف مت اچھالنہ ورنہ آسمان سے کبھی بارش نازل نہیں ہوگی پوری زمین سوک جائے گی لوگ مر جائیں گے امام حسین نے خون کو لے کر اپنے چہرے پہ ملا اور کہا اوہ یزیدیو یاد رکھنا گواہ رہنا اسی طرح حسین کربلا کے میدان محشر میں اپنے نانا محمد الرسول اللہ کے سامنے جائے گا اسی طرح خون لگا رہے گا چہرے پہ علی ازگر کو لا کر رکھ دیتے گئے کہتے ہیں بہن زینب میں نے کہا تھا کہ وہ یزیدی نہیں مانیں گے امام حسین بھی جاتے گئے کہتے ہیں میری بہن زینب سب تو ایک ایک کر کے قربان ہو گئے لیکن اب مجھے جانے کی اجازت دے دو اللہ کو اکبر امام حسین جب نکلتے گئے امام حسین نے خطبہ دیا تھا اوہ یزیدیو یاد رکھنا تم نے جو ظلم کیا ہے یہ بھلایا نہیں جائے گا یاد رکھنا تیرا انجام تو یہاں برا ہوگا ہی لیکن میدان محشر میں تجھے جواب دینا ہوگا امام حسین نکلتے گئے تلوار جب چلنے لگتی ہے پجلی سے زیادہ تیز تلوار چلتی ہے کتنوں کو کاٹ کاٹ کر امام حسین نے گرا دیا لیکن جب نماز کی حالت میں ہے چاروں طرف سے تیر چلائی جاتی ہے چاروں طرف سے تلواریں چلائی جاتی ہے اتنے تیر امام حسین کے جسم میں لگے گئے امام حسین زمین پہ آ جاتے گئے سجدے کی حالت میں گئے اللہ اکبر کفیرہ امام حسین بھی شہید ہو جاتے گئے اتنے بہتر لوگ کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے بہتر لوگ شہید ہو گئے لیکن ان ظالموں کو اب بھی اب بھی ان کا دل تھنڈا نہ ہوا دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی ان ظالموں نے آ کر خیمے میں آگ لگا دیا صرف ایک لڑکا بچا تھا مرد میں وہ لڑکا وہ کون تھے حضرت امام زین العابدین امام زین العابدین وہ بیمار تھے لیکن اگیارہ محرم کو ان ظالموں نے امام زین العابدین کو اتنے زیادہ زنجیر پہنائے تھے کہ امام زین العابدین سیدھا کھڑا ہو کر چل نہیں پاتے تھے بلکہ چلتے تھے تو لگتا تھا جھک کر رکو کی طرح چل رہے گئے رکو کی حالت میں چل رہے گئے یعنی اتنی پیڑیاں ٹالا تھا ان یزیدوں نے سیدہ زینب حضرت امام حسین کے سر کو لے کر نیزے پہ بلند کیا بچی سکینہ کہتی گئے اوہ فوفی جان میری فوفی زینب ارے وہ دیکھئے کہاں کیا ہے کہاں وہ دیکھیں میرے بابا حسین کا سر ہے میرے بابا حسین کا سر ہے سیدہ زینب کا دیگہ بھتی جی ارے رو نہیں صبر کرو اور یہ ہنسلا رکھو ہمارا بھائیہ ہمارے بھائی اور تیرے بابا حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی زمین پہ نہیں گئے جب زندہ تھے جب تک تب تک سر جھکا نہیں تھا یزید کے سامنے جب قتل کر دیئے گئے گئے گردن الگ ہے تو بھی سبوں سے اوچھا امام حسین کا سر مبارک نظر آتا ہے اللہ اکبر قبیرہ رات آگئی ہے رات سب شہید ہو گئے امام حسین بھی شہید ہو گئے جب رات کے بارہ بجے سیدہ زینب پہرے داری کر رہی ہے حضرت علی کی کا حوصلہ لے کر تلوار لے کر کھیمے کے قریب نہ پہنچے اب اگر کوئی آیا علی کی بیٹی کے تیور سے کوئی بچ نہیں پائے گا سیدہ زینب تلوار لے کر پہرہ دیتی ہے بچے اندر سو رہے گئے اتنے میں کربلا کا جو میدان تھا خیمہ وہاں سے کچھ دوری پہ تھا کربلا کے میدان میں جہاں شہدائے کربلا کی لاشیں رکھی تھی وہاں سے رونے کی آواز آنے لگی سسکیوں کی آواز آنے لگی اللہ اللہ جب سسکیوں کی آواز آئی سیدہ زینب کا سوچتی ہے یہ کون اتنے درد سے رو رہی ہے یہ کون ہے جس کی رونے کی آواز آرہی ہے اللہ اللہ سیدہ زینب سوچتی ہے چلو چل کر دیکھتے گئے کون پریشانی میں ہے جب وہاں پہنچتی ہے دیکھتی کیا ہے رونے والی کوئی اور نہیں ہے بلکہ ان کی بھتی جی حضرت سکینہ ایک لاش کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی ہے سسکیاں لے لے کر رو رہی ہے سجدہ زینب اٹھاتی ہے سکینہ کو کلے سے لگاتی ہے اوہ بھتی جی زینب میری بیٹی میری گڑیاں یہ بتا تو کس کے لاش پر سر رکھ کے رو رہی ہے کہنے لگی پھوفی جان یہ کسی اور کی لاش نہیں ہے بلکہ یہ میرے بابا حسین کی لاش ہے جن کے سینے پر سر رکھ کر میں رو رہی تھی کہنے لگی بہت سجدہ زینب کہنے لگی اوہ بھتی جی سکینہ یہ بتاؤ یہاں تو سر بھی نہیں ہے اتنی تیر لگے ہیں کہ ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا ہے تو نے کیسے پہچان لیا اتنی لاشوں کے درمیان بہتر لاشوں کے درمیان یہ تیرے بابا حسین کی لاش ہے سر اگر رہتا تو الگ بات ہے سر تو یزیدی کاٹ کر لے کر چلے گئے اتنا سننا تھا کہنے لگی سجدہ سکینہ فوفی جان مجھ کو خیمے میں نیند نہیں آ رہی تھی اور میری عادت یہ ہے روزانہ امام حسین میں اپنے بابا جان کے سینے پر سر رکھ کر سویا کرتی تھی اور آج میرے بابا شہید ہو گئے مجھے خیمے میں نیند نہیں آ رہی تھی میں چپکے سے نکل کر یہاں آئی اور میں زور زور سے کہنے لگی میرے بابا جان امام علی مقام امام حسین روزانہ آپ کی پیٹی روزانہ آپ کی گڑیاں روزانہ آپ کی سکینہ آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی نیند آ جاتی تھی آپ سر پہ ہاتھ فیرتے تھی نیند آ جاتی تھی آج میرے بابا آپ کہاں چلے گئے ہو اب بو جان اب تک آپ آئے نہیں ہو اب بو جان آپ تری پیٹی کو نیند نہیں آ رہی ہے زندگی بھر آپ کی بیٹی کو کیسے نیند آئے گی اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا کہاں کہ پھر کیا ہوا کہاں کہ پوفی زینہ جانتی گئے جب میں اتنا رونے لگی آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوگی جب چھوٹی بیٹی گھر میں رہتی ہے آپ کام کرنے جاتے ہو واپس آتے ہو تروازے پہ کھڑی ہو کر بیٹی انتظار کرتی گئے میرا بابا ٹوفی لے کر آئے گا میرا بابا چوکلیٹ لے کر آئے گا میرا بابا میرے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے گا کبھی سوچو تو ساگی بھو لوگو سوچو آپ کی بیٹی انتظار کرتی گئے وہ سکینہ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا جو روزانہ کاندے پہ سر رکھ کر سوتی تھی سینے پہ آج کوئی کاندہ نہیں مل رہا ہے کہنے لگی بابا جان اب آج کے بعد آپ کی بیٹی کس کے سینے پہ سر رکھ کر سوہے گی آپ کہاں چلے گئے بابا آپ کی بیٹی سکینہ کو نیند نہیں آ رہی ہے اتنا سننا تھا اتنا آواز لگانا تھا کہا فوفی جان اسی لاش سے آواز آئی اے میری بیٹی سکینہ رو نہیں بیٹی تجھے نیند چاہیے آجا تیرا بابا ادھر لیٹا ہوا ہے آجا سینے پہ سر رکھ کے آرام کر لے فوفی جان میں سمجھ گئی یہی میرے بابا حسین کی لاش ہے اسی لاش سے آواز آئی تھی اللہ اکبر کبھیرہ سوچو تو ساگی بھو کتنے ظلم اٹھائے گئے کربلا کے میدان میں لیکن کربلا والوں کے نام پہ اگر آیاشی کر ہوگے کربلا والوں کو یاد کر کے آپ نے کانسو نہ بہایا کربلا والوں کو یاد کر کے آپ نے اگر اس دن روزہ نہ رکھا تو پھر کیا جواب دوگے امام حسین کو کربلا وہ میدان محشر میں حسین اگر پوچھ لیے ہم نے اس لیے اتنی قربانیاں دی تھی کیا اسی لیے تاکہ تم شراب پیو تاکہ تم نماز چھوڑو حسین نے اپنا سر کٹوا دیا لیکن نماز نہیں چھوڑا ایک شرابی سے سمجھوتا نہیں کیا ایک بے نمازی کو اپنا حاکم نہیں بنایا لیکن ہم تو دو روپے میں اپنے ووٹ کو بیچ دیتے گئے دو روپے میں اپنے ووٹ کو ہم بیچتے نظر آتے گئے یاد رکھنا حق حق ہوتا ہے حق بولنے کا جگر پیدا کرو چاہے کہیں بھی رہو مکان میں رہو تو بھی حق بولا کرو یاد رکھو امام حسین نے اتنی قربانیاں دے دی آپ امام حسین کے لیے کیا کیے ہو میں گزارش کروں گا اگر آپ نے اتنی باتیں سنا ہے کربلا والوں کی یاد میں تو ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا ایک بندہ کوئی آ جائے کربلا والوں کے نام پہ آپ جلسہ کرتے ہو بہت خرچ آتے ہیں اس سال کا بھی خرچہ ہے آنے والے سال میں بھی پھر آپ کراؤ گے لیکن امام حسین نے اپنے خاندان کو لٹوا دیا کربلا میں بہتر لوگ شہید ہو گئے کتنے کتنے ظلم اٹھائے گئے ہے اس پورے مجمع میں سے ایک ہزار روپیہ لے کر آؤ کربلا والوں کے نام پر آپ کربلا والوں کے نام پر دو اللہ کی قسم سب کربلا والے کے خیرات اتنے ہیں کہ کربلا والے جب لٹاتے ہیں تو بے حساب دیتے ہیں کون ہے اچھا حاجی صاحب نے حاجی حیس الدین احمد صاحب اللہ اللہ ایک ہزار روپیہ انہوں نے دیا ہے کربلا والوں کے نام پہ جلسے کے نام پہ ان کے نام کا جلسہ سجائے بیٹھے گئے آئیے آپ میں سے کون اور اگر کوئی ہو ایک ہزار روپیہ لے کر آئیے کربلا والوں کے نام پہ آپ آئیں گے جہاں سے جتنے جتنا آپ دوگے کربلا والے آپ کو اتنا نواز دے جائیں گے آپ میں سے اگر ماں بہنوں میں سے کوئی ہو ماں بہنے بھی بھیجوا سکتی ہے جن کو بھی آنا ہو وہ آ سکتے گئے کوئی دیکھے نہ دیکھے امام حسین ضرور دیکھ رہے گئے کربلا والے دیکھ رہے گئے اس وجہ سے جتنے لوگ یہاں پر آئے ہو آتے جاؤ پیارے یا میں تو کہوں گا اپنی جگہ میرے بعد پھر بیان ہے کسی کا کن کی بھول بھائی ہاں میں تو ہاں 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 ٹھیک ہے جن کو دینا ہے وہ دے سکتے ہیں یہ ڈیڑ بچ چکے ہیں تقریباً میں ساڑھے گیارہ بجے بیٹھا ہوں دو گھنٹے کی میری تقریر ہو چکی ہے اور یاد رکھئے اگر میں اپنی بات بتاؤں تو کوئی پانچ منٹ نہیں بیٹھے گا اپنے باپ کی بات بتاؤں کوئی پانچ منٹ نہیں بیٹھے گا لیکن آپ دو گھنٹے سے بیٹھ کر سن رہے گئے اس لیے ہم اپنے باپ کی باتیں نہیں حسین پاک کی باتیں کر رہے گئے علی اکبر کی باتیں کر رہے گئے علی اصگر کی باتیں کر رہے گئے جن کو اگر نہیں ہے ہاتھ میں وہ لکھوا بھی سکتے گئے وہ نوجوان ہیں جو کمیٹی کے حضرات آپ ان کو لکھوا بھی سکتے گئے اور میں تو کہوں گا جن کو جو دینا ہے وہ نگت دے دیں جن کو لکھوانا ہے آپ لکھوا دیں کربلا والوں کے نام پر کربلا والوں کے نام پر جو لکھوانا ہے ایک چادر لیجئے اور دو لوگ کوئی بچہ کو دیجئے وہ عورتوں میں بھی چلا جائے مردوں کے درمیان بھی اپنی جگہ پہ سب بیٹھا رہے اور کیا بتا رہے ہیں ہاں بھیج دیجئے بھیج دیجئے چادر لے کر جا رہے ہیں بچے اور یاد رکھئے گا آپ جتنا دیں گے اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا کتنے ظلم سہے ہیں کربلا والوں نے ہم لوگ درتے نہیں سورے ہم لوگ درتے نہیں خناس کے در سے آسیب بھاگے سورے ونناس کے در سے اور شیر خدا کے شیر کی حیبت نہ پوچھئے پانی بھی تھر تھراتا ہے ابباس کے در سے پانی بھی تھر تھراتا ہے ابباس کے در سے اس وجہ سے مسلمان بھائیوں کربلا کی محفل میں آتے ہو سیکھ کر جاؤ نماز نہیں چھوڑنا ہے ماں باپ کو نہیں ستانا ہے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ اگر ناراض ہے تو جلسے میں آنا بیکار ہے ماں باپ اگر ناراض ہے تو مسجد جانا بیکار ہے پہلے ماں باپ کو رازی کرو شرم آتی ہے ایسے بیٹوں پہ جو گھٹکا کے نام پر تو سو روپیا دن بھر میں گھٹکا کھا لیتا ہے پان کھا لیتا ہے چائے پی لیتا ہے لیکن وہی اگر اس بیٹے کو ماں باپ دنیا سے چلے گئے گئے ماں باپ کے نام پہ اگر دینے کو کہا جائے تو وہ بیٹے کا پسینہ چھوٹنے لگتا ہے اور اگر ماں باپ زندہ ہیں تو پھر ماں کی اگر دوا کے لیے دس روپے مانگ لے تو بیٹے کی ناک چڑ جاتی ہے ماں کیا سارے پیسے تیری دوا پہ خرچ کر دوں میں کہنا چاہوں گا ارے کس سے تو بات کر رہا ہے اس ماں سے اس ماں سے جس نے نو ماں تجھے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اس ماں سے تو زبان لڑا رہا ہے اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے